گیہوں کی فصل میں بالیاں نکلنے والی ہیں آپ چاہتے ہیں بالیوں کی سائج کافی اچھی آئے آپ چاہتے ہیں گیہوں میں بالیوں کی سنکھیا اچھے سے آئے ملکہ بالیوں میں دانوں کی سنکھیا اچھے سے آئے جس سے ہمیں اچھا اور زیادہ اتپادن ملے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے خاص کر بالیاں نکلنے سے پہلے کیسے دیکھ بھال کرنی ہے کون کونسی خادر کا استعمال کرنا جس سے ہمیں اچھا لاب ملے آج کی ویڈیو میں ہم اسی بھی سے پھر چرچہ کریں گے تو آج کی یہ سمپونڈ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ سانس اچھے جب بالیاں نکلنے والی ہوتی ہیں خاص کر یہ آوستہ گیہوں کے لیے بہت ہی مہتپونڈ آوستہ مانی جاتی ہے اس طرح اگر آپ صحیح سے دیکھ بھال کرتے ہیں تو بالیاں اچھی سوست آتی ہیں تھوڑا سا دیکھ بھال نہیں کر پاتے ہیں تو بالیاں کی سائج اچھی نہیں آنے سے اُٹھ پارن بھی ہمیں کم ملتا ہے تو سب سے پہلی بات دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس آوستہ میں آپ کو پانی کی کمی ہونے نہیں دینی ہے اگر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو بھی نقصان پہنچتا ہے پانی کے ساتھ ساتھ کھارو کا بھی کچھ پریوگ آپ کر سکتے ہیں جیسے بالیاں نکلنے سے پہلے اپنے فصل کی آؤ سکتا ہے آپ کھارو کا استعمال کریے مالی یہ آپ کی فصل اچھی ہے تو آپ ان پی کے جیرو باؤن چونٹیس کا استعمال کریے اس کے استعمال سے فارس فورس کے ساتھ ساتھ پوٹریسیم والے ترتو کی بھی پورتی ہوتی ہے جس سے بالیوں کا بکاس بالیوں کا دنمان بہت ہی اچھے سے ہو پاتا ہے فارس فورس سے اس آؤستہ میں بھوجن پہنچانے کا کاری ہوتا ہے اس سمجھ جو بھی بھوجن بنتا ہے وہ فارس فورس آپ کی بالیوں تک بھیجنے کا کام کرتا ہے یعنی ٹرانس فورس کا کام کرتا ہے پوٹریسیم سے تو آپ کو پتہ ہی ہے پھل پھول بیچ دانے کا بکاس آپ کے پولے کا سمپور بکاس صحیح سے ہوتا ہے پوٹریسیم سے دانے بھی مجبوط ہوتے ہیں فصلے گرتے نہیں ہیں بیماریوں کے پرتے سہن سیلتا کرتا ہے تو پوٹریسیم بہت سارے کار کرتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ جیرو باؤن چونٹیس بالیوں نہیں نکلی ہیں گبوڑ آستہ میں ڈالتے ہیں تو آپ کی بالیوں کی سائج اچھی آتی ہے دانے کا بھلاو اچھے سے ہوتا ہے اب مال لیجئے بائی چانس بالیاں نکلنے والی ہیں لیکن آپ کے پودے میں تھوڑا بہت پیلاپن دکھ رہا ہے تو ایسی دستہ میں آپ تو یودیا کا استعمال کر سکتے نہیں ہیں بہت سارے کسان ساتھی یہاں پہ ایک دو گلزیاں بھی کر دیتے ہیں اس آوستہ میں جب بالیاں نکلنے والی ہوتی ہے تو کچھ کسان ساتھی یودیاں ڈال دیتے ہیں تو وہیں کچھ کسان ساتھی کچھ کھرپتوار ناسی کا استعمال کر دیتے ہیں اب اس آوستہ میں کھرپتوار ناسی ڈالنے سے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے وہ لٹا فائدے سے زیادہ نقصان ہو جائے گا بہت اگر آپ یودیاں بھی ڈالتے ہیں تو بھی زیادہ کچھ فائدہ ہے بہت فائدے سے زیادہ نقصان یودیاں ڈالنے سے بھی ہوتا ہے ایودیا ڈالنے سے پولی کی لمبائی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے فصل گرنے کی سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے تو یہاں پہ نہ تو ایودیا آپ کو مٹی میں ڈالنا ہے نہ ہی کوئی خرپتوار ناصر کا استعمال کرنا ہے لیکن آپ ایودیا کا اسپریے بھی سے کچھ ماتر میں پلیو کر کے تھوڑا بہت نائٹروجن کی پورتی آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جب آپ این پی کے جلو باؤن چونٹی ڈالتے ہیں کیونکہ اس نائٹروجن نہیں پائے جاتا ہے تو آپ ایک سے ڈیڑھ کلو الگ سے جو دانے دار ایودیا آتی ہے اسی نائٹروجن کے ساتھ میں ملا کے الگ الگ گھول بنا کے آپ اسپریے کر سکتے ہیں تو آپ کے پودے میں نائٹروجن کی بھی پورتی ہو جائے گی فارسورس اور پوٹاس کی بھی پورتی ہو جائے گی جس سے پیلہ پن کے ساتھ ساتھ بالیوں کا نرمار بھی صحیح سے ہو پائے گا تو یہ دو خالیں بالیاں نکلنے سے پہلے اس کے ساتھ آپ کو ملانا ہوتا ہے بورون بورون کے استعمال سے پہل فارسورس اب دار ایوار ستے ہو LET میں دار ایوار صحیح سے ہوتا ہے پڑاگر اگر صحیح سے نہیں ہوتا ہے تو دار ایوار صحیح سے نہیں ہوتا ہے جو بورون آتا ہے جی گ marble Про 100 سے 200 گرام نہیں اسے پہلے عکاستگام کرتا ہے جب線ểuیاں آپ کو پھول آню جاتے ہیں تیوم بہر اسپرکریاہ کافی اہم روڑ کرتا ہے جس سے آپ کے سو دانے کا بھراؤ بال میں صحیح سے بولون کے دورہ ہو پاتا ہے اب یہاں پہ یہ دو تین کھا دیں بالیاں نہیں نکلی ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ڈال دینا ہے اچھا فائدہ اچھا لاب آپ کو دکھائی دے گا اب بات کرتے ہیں بہت سارے کسان ساتھی جو ہے وہ پی جی آر کا استعمال کرتے ہیں ملب جو آتا ہے جیسے لیہوسین آتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں لیہوسین کا استعمال سب ہی گہوں کے کسان ساتھیوں کو سب ہی قسموں میں نہیں کرنا ہوتا ہے ج لیہوسین کے سان ساتھیوں نے گہوں کی اگیتی بہائی کی ہے مطلب اکسکوبر کے مہینے میں بہائی کر دی ہے یا پھر نومبر کے پرثم سبتہ پان سے ساتھ نومبر تک بہائی کر دی ہے اور کوئی اگیتی ورائیٹی ہے خاص کر کوئی ڈی بی ڈبلو والی ورائیٹی ہے جو زیادہ لمبی ہوتی ہے جیسے ڈی بی ڈبلو تین سو تین ایک سو ستاسی یا پھر کوئی بھی نئی ورائیٹی جس کی ہائٹ سامان سے تھوڑا زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کو لی دیر سے بہائی کی ہے اگر آپ نے نومبر کے پرثم سبتہ کے بعد میں گہوں کی کوئی قسم بہائی کی ہے تو اس میں آپ کو لیہوسین ڈالنے کیا ہو سکتا نہیں ہے کیونکہ دیر سے بہائے گئے جیہوں کی جو ہائٹ ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں جاتی ہیں کول اگیتی گہوں میں جس کی ہائٹ جادہ ہو جاتی ہے اس میں آپ کو لیہوسین کا استعمال کرنا ہوتا ہے لیہوسین ہم دو بار ڈالتے ہیں پہلی بار لیہوسین کا استعمال ہم گہوں میں پہلی گاڑ بنتے سمیں اور دوسری بار ہم لیہوسین کا استعمال جب جھنڈا پتی نکلنے والی ہوتی ہے جب فلیگ لیف کا نرمان ہوتا ہے اس سمیں ڈالنے سے آپ کی فلیگ لیف سے جو بالیوں کی دوری ہوتی وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ کو جو ہے لیہوسین جو آتا ہے آپ کو دو گرام پر لیٹر پانی کے حساب سے اس کا آپ کو اسپریئر کرنا ہوتا ہے کہ وہ انہی ورائیٹی میں ڈالنا ہے جن کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگریتی بوائی کیا ہے تب ہی لیہوسین ڈالی آنے تھا لیہوسین نہیں ڈالنا ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں تیسرا پانی ہمیں لگانا ہوتا ہے پینسٹھ سے ستر دن کی عورتہ میں اس کے بعد جب بالیاں نکل آتی ہیں تو ان پی کے جیلو جیلو پچاس کا استعمال ایک سے ڈیڑھ کلو پر تکٹ کے حساب سے کریں گے تو دانے کا بھراو صحیح سے ہوگا اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سیدھ کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا